اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویت فسیحہ ریزوان دس سٹائل کی مٹھائی کی ریسپی جو بھی کوئی دیکھے گا آپ سے ضرور پوچھے گا یہ آپ نے کیسے بنائی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بول لے لیا خوشک دودھ ایک چھٹکی سبزی لائچی پاوڈر دودھ 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 ڈالنے کے بعد ہم شامل کریں اس کے اندر چینی جو کہ میں لے رہی ہوں چینی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے تاکہ خوشک دودھ اور چینی مکس ہو جائیں کوئی لمس وغیرہ اس کے اندر نہ رہیں ساری گھٹلیاں جو اچھے سے ختم ہو جائیں خوشک دودھ کے پین رکھ دیا ہے چولے پہ دیسی گھی آپ نارمل گھی کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور تیار کیا ہوا ڈرائی ملک کا مکسچر جو تھا وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے پین میں اور میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک کہ یہ گھڑا ہو جائے یعنی کہ ہمیں کھویا تیار کرنا ہے اس کا اور بس میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہی پکائیں گے بہت تیز آنچ پہ نہیں پکائیں گے ورنہ یہ جل بھی سکتا ہے سائیڈوں سے اتارتے جائیں گے اور دیکھیں کتنا گھڑا ہو گیا جتنا گھڑا چاہیے تھا وہ ہو گیا اب اس کو ایک برتن میں نکال لیتے ہیں اب میں نے ایک بول لے لیا اس کے اندر میں نے آدھا کپ ڈرائی ملک آدھا کپ اب جا رہا ہے اس کے اندر میڈا اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے گھی ون ٹیبل سپون اس میں بھی میں دیسی گھی ہی ڈال رہی ہوں اور ون فور ٹی سپون الائچی پاوڈر ون فور ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ سودا اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ گھی کے ساتھ جو میڈا اور خوشک دودھ ہم نے شامل کیا ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا گھٹلیوں کو بھی اس طرح سے ختم کرتے جائیں گے گھی کے ساتھ چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا دودھ جس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالوں گی تاکہ ایک زبردست سا ڈو بنے ایک دم سے دودھ ڈالیں گے تو ڈو خراب ہو سکتا ہے پتلہ ہو سکتا ہے ہمیں ایسا ڈو چاہیے جس کو ہم آسانی کے ساتھ ہینڈل کر پائیں نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ اور جب تک میں ڈو بنا رہی ہوں تب تک اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں آل کے اپشن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو اینڈ میں لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا جی میں نے ڈو کو مکس کر لیا ہے اور اس کو اب میں دس منٹ کے لیے رکھوں گی دس منٹ بعد ہمیں ایک دفعہ پھر اس کو گوننا ہے تب تک میں شوگر سیرپ تیار کر رہی ہوں ون کپ لے لیا ہے اس کے لیے چینی کا ون کپ جائے گا اس کے اندر پانی ون فور ٹی سپون نیلائچی پاورڈر اور میڈیوم ٹو لو ہیٹ پہ ہم شیرے کو پکائیں گے جیسے ہی اس کے اندر بھائل آئے گا ہم پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے اور جی پانچ منٹ پکانے کے بعد شیرہ تقریباً ریڈی ہو چکے اب میں نے ہاف ٹی سپون ڈال گیا اس کے اندر لیمن تاکہ شیرہ جو ہے وہ جمینہ شیرے کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے اب میں نے ڈو کے اندر ون ٹی سپون دوبارہ سے گھئی ڈال دیا اور ایک دفعہ پھر اس کو گھون دیں گے اور ڈو اگر آپ ہاتھ سے سمود نہ کر پائیں تو آپ بلینڈر میں ڈال کے بھی اس کو دو تین چکر لگوائیں بہت زبردست ڈو تیار ہو جاتا ہے اور دیکھیں ڈو زبردست سا ہمارا سوفٹ سا بن چکا ہے اب میں نے تھوڑا سا دو ہاتھ پہ لیا ہے اس کو ہم تھوڑی سی شیپ دیں گے ایک پتی کی شیپ دیں گے ایسے پریس کریں گے بس ہلکی سی شیپ دینی ہے ہمیں اور جو اس کا سیکرٹ ہے اس کو بنانے کا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور وہ ہے جی یہ سپون جو ہم فرائنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں بس اس ڈو کا اس کے اوپر رکھیں گے اور ہلکے ہلکے سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کو شیپ دیں گے بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں بنانا ورنہ یہ چپک جائے گا بس سوفٹلی ہمیں اس کو ایسے پریس کرتے جانا ہے اور تھوڑی سی شیپ دے دینی ہے اور جی شیپ دینے کے بعد اب اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہی ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور بس جی زبردست ہی ہماری مٹھائی کی یہ دیکھیں زبردست سی شیپ ریڈی ہو چکی اسی طرح سے ہم سب کو تیار کر لیں گے اور یہ ہو چکے ہیں سب تیار اب میں نے چولے پہ رکھ لی ہے جی ایک کڑاہی آئل گرم کیا اس میں بہت زیادہ گرم آئل میں اس کو نہیں ڈالنا بس ہلکا گرم ہو اور ڈالیں اس کو اور مسلسل اس کو آپ ہلاتے جائیں لو ہیٹ پہ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اندر تک پک جائیں کچھے نہ رہیں اور زبردست سا کلر بھی آ جائیں ان کے اندر اور دیکھیں بہت زبردست سا کلر ان کے اندر آ چکا ہے اور اب ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی سب کو اور جو باقی رہ چکے ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اور جی تمام ہو چکے ہیں ہمارے فرائے اور میں نے ان کو ڈال لیا ہے اب ایک بول کے اندر اور شیرے کو یعنی کہ شوگر سیرپ کو میں نے پھر سے گرم کر لیا خوب گرم کیا اور اس میں ڈال دیا اب ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریسپ دیں گے اور تاکہ شیرہ جو اس کے اندر تک چلا جائے اور یہ زبردست سے تیار ہو جائیں زبردست مٹھائی ہو چکی ہے ہماری ریڈی جو کھویا میں نے سٹارٹ میں ڈرائی ملک سے تیار کیا تھا اس کے اندر میں نے کچھ کٹے ہوئے پستے بادام ڈال دی ہیں وہ سب کے اوپر ہم لگا دیں گے تاکہ یہ مزید ٹیسٹی اور خوبصورت ہو جائیں اور اب میں گارنش کر رہی ہوں پستے اور بادام کے ساتھ جی تو کیسی لگی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے کمنٹس میں بتائیے گا اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ